اسلام علیکم اید مبارک رشتہ داروں میں بھی آپ نے بانٹنا ہے اس کا حصہ یتیموں میں مسکینوں میں لیکن پتہ کسی طریق سے ہوتا ہے کیا ہے کہ فریزر اور فریج بھرنے کچھ لوگ کا فریزر لیتے ہیں اید کے قریب کلی آپ دیکھیں فریزر کی بہن تھا ڈیمان بھڑی ہے لوگ خرید رہے ہیں وہ کس لیے نہیں چاہیے باٹنا چاہیے اس لیے اللہ نے ایک سسٹم بنایا کہ سسٹم سب کو چلتا ہے لیکن لوگوں نے وہی بات ہے کچھ کیمہ بنوا کے رکھ لیں گے کچھ اس کے تکے بنوا کے رکھ لیں گے اس تو سکیشل ران بھی رکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو بیٹی ہے اس کا سسرال میں ہم ران بجوائیں گے یا پھر بعد میں ہم اس کو روز کروائیں گے تو یہ ساری چیزوں کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے میں بالکل آپ کو بور نہیں کرنے جا رہی ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے ایک کا موقع ہے اور یہ ہمیں نصیحتیں گرنے بیٹھ گئے ہیں ہشر نشر کی ٹیم لیکن ایسا بلکل نہیں ہے ڈی بی ٹی بی نے سپیشل احتمام کیا ہے ایک مزہدار سے شو کا اور آج کے ہمارے شو میں دو بڑی اہم مہمان شکسی آدمی آمجد بلکل اور ان کا ایک اچھا نام ہے اور ہم نے اسی لیے اید کے لئے کہ تھوڑا سا کچھ لوگوں میں اس وقت جو ہم کرتے ہیں ہشر نشر ہم نے ہشر نشر نہیں کرنا ہے تو سسپنس ختم کرے ملوائیں ہم گیس سے ملکل ملوائیں تو ہمارے سب سے پہلے مہمان ہے جن کو ہم خوش شامدید کہتے ہیں پروگرام میں نامور شائر ہیں بہت اگر میں کہوں کمال حسنی ہیں کیونکہ جن موضوعات پر ہم اگنور کرتے ہیں بہت ساری چیزیں وہ نصر بھی لکھتے ہیں اور شائری بھی کرتے ہیں پروفیسر احسان اکباس صاحب اسلام علیکم اید مبارک اید مبارک اید مبارک جی آپ کو بھی ایسی کئی اچھی ایدیں مبارک ہو جی اید سپیشل شو میں آپ سے گفتگو جاری رہے گی ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ یہی سے جوڑتے ہیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائی پہ ہمارا اید سپیشل شو بہت شکریہ پروفیسر صاحب ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ ہمارے شو میں ہماری جو دوسری مہمان شخصیت ہیں مریضوں کی جان میرے خیال میں اس عید پہ ڈاکٹروں کی کافی زد پڑتی ہے کیونکہ شاید ہم تکلف نہیں کرتے کچھ لوگ بار بی کیو خوب کھاتے ہیں کڑائی ویریانی سب کچھ مسالے دار کھانے تو ڈاکٹر واسیم خاجہ پیمز کے ترجمان بھی ہیں اگر ہم میں صحافی برادری یا میڈیا سے تعلق رکھنے والی ان کی بات کروں تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کو جانتا نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب گولی اچھی دیتے ہیں گولی بھی اچھی دیتے ہیں ٹیسٹ بھی اچھے خاصے کروا دیتے ہیں بڑی مہربانی بہت شکریہ مطلب میں بھی جاؤں تو کوئی ساٹھ سال کی بزرگ خاتون کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیسٹ ہونے چاہیے کیا آپ باتنی ریپورٹ آنی چاہیے بعد میں ڈائیکنوز کے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی عید مبارک تھوڑا سا آپ سے آغاز کر لیتے ہیں آپ سب کو بھارک ہو پوری قوم کو بھارک ہو اللہ تعالیٰ صاحب کتنی عیدیں آپ کی ہسپتال میں گزری مہرا مطلب ہے ڈیوٹی پہ ہماری تو ساری عیدیں ہسپتال میں ہی ہوتی ہے نیاری بات ہے اس میں جب لوگ زیادہ کھا کے آتے ہیں جب میدے آنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے یہ آپ کھانے کے بات کریں یا وہ والا کھانا جو آج کل پکڑے جا رہے ہیں کھانے کے معاملے میں پوچھ ہر طرح کے ہی ہے ہر طرح کے کھانے والے جسا ہم مرضی کھائیں وہ گڑ بڑ جب ہوتی تھے پھر انہوں نے ادھر ہی آنا ہوتا ہے روزوں میں بھی آتے ہیں عید پہ بھی آتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا بس زبان کے آتوں مجبور ہوتے ہیں پسند ہے چیزیں پسند ہے یہ نہیں اثر کیا ہونا یہ نہیں پتہ بھی ہوتا بھی مزے کی چیزیں لگتی ہیں وہ کھاتے ہیں زبان کے ذائقے پہ رہتے ہیں میں چاہتی ہوں آپ اپنے کلام سے ہمارے سننے والوں کو محضوظ فرمائیے کیا پیش کریں گے اگر ہم سب سے پہلے آپ کو شو میں فرمائش کریں تو آپ کیا سننا چاہیں گی اردو میں انگریزی میں پنجابی میں میرے خیال میں پنجابی سے ابتدا کرتی ہے پنجابی سے پھر آپ کو پتہ ہے آپ کے کلام میں بسم اللہ پنجابی میں دو دو مصرے کے یہ بول ہوتے ہیں کھلا پانی وغدہ سی کھلا پانی وغدہ سی تیسرا مصرہ اس میں کافیہ بتانے کے لئے ہوتا ہے کھلا پانی وغدہ سی کہ چنگیں ویلے سن کھادا پיתہ لگدہ سی کئی گلے کہ چنگیں ویلے سن کھادا پیتہ لگدہ سی دارک صاحب کے ساتھ آپ کھانے پینے کے بات کیا جاتا ہے کھلا پانی وغدہ سی کھچنگیں ویلے سن کھادا پیتہ لگدہ سی رائیا جتھے کتھے رہنا ہے نکی جائی ڈی گری کانو پینڈے پینڈا ہے کیا بات ہے بہت خوب رائیہ جتھے کتھے رہنا ہے نکی جائی ڈی گری کانو پینڈے پینڈا ہے کی پینچ نتار کرن کی لوگ بچار کرن کےڑا نکڑے جوڑے دا لوگ کی گلتے کردے سن پتہ نہیں سی بچھوڑے دا کیا بات ہے بہت خوب کیڑا نکڑے جوڑے دا لوگ کی گلتے کردے سن پتہ نہیں سی بچھوڑے دا اور ایڹیو پروانا سی جیڑا پیڑے کر دی نو نت چیتےickedن سی کیا بات ہے کہ بہت خوب اور ایڹیو پروانا سی جیڑا پیڑے کر دی نو نت چیتے اونا سی پیہ بدلاً ترجرب وهو پہے بدلن تی تردے سا جد بار کھڑا کویا کوئی گل پہ 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 کھڑا 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 کوئ بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت کمال کمال جیسے انہوں نے کھڑاکی بھی بات کی تو وسیم خاجہ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں ایک کھڑاک یہ بھی ہو جاتا ہے بہت امرجنسی ہو گیا ہے صحافی بڑا تنگ کرتے ہیں کیونکہ فاقیدار الحکومت میں ہم بیٹھے ہیں کبھی عید کے دن بہت امرجنسی والا فون آجاتا ہے جی ڈاک سا بڑا وی آئی پی پروٹیکال چاہیے نہیں کوئی مسئلہ نہیں کہ ہمالی سارے مریض ہی ہیں چاہے صحافی ہے چاہے غریب آدمی ہے چاہے میر آدمی ہے مریض کو تو بیزے مریض ہی ٹویٹ کرتے ہیں اور جب مرضی ہو جو مرضی موقع ہو چاہے دن ہو چاہے رات ہو ہم نے تو ان کو ٹینڈ کرنے کرنا ہے گھر والے کیا کہتے ہیں آج تو عید کا موقع ہے یا فون بند کر دیں آپ پتب ان کو پہلی پتہ کوئی مصروف بھی رہتے ہیں فیلڈ بیماری ایسی ہے کہ کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے کسی دن بھی آ سکتی اید ہو یا نہ ہو بیمار تو کو پتہ ہے سہارا سال ہی چلتے چوبیس گھنٹے چل رہے ہوتے ہیں بلکل تو اس میں لوگوں اتیاد بھی نہیں ہوتی مسئلہ یہ ہے یہ نہیں خلید کی بات ہے پہلے بھی اتنے وہ فراکے کھاتے ہیں بزار سے کھاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں زیادہ زیادہ نہیں ہے یہ بڑی آپ نے امدہ بات کیا کہ صحیح نہ کھانے سے کیونکہ کسی اور کا کھانے سے بھی آپ بیمار پڑھ سکتے ہیں اب جب ہم کھانے کھانے کی باتیں کریں یہی بھی کھانے والی ہے ویسے کیونکہ اس میں بہت زیادہ احتمام بھی ہوتا ہے اگر قربانی کے بعد سے دعوتوں کا سلسلہ لیکن مجھے آپ نے بتایا تھا بڑا اچھا پکاتے بھی ہیں تو پکانا چاہیے دیکھیں اصل میں اسید پہ پر فیسر صاحب اور ڈاک صاحب کو زیادہ بتائیں کوئی ریسپی خوشحال زندگی کی اور کیا کیا آپ بنا لیتے ہیں اچھا آپ کو فائدہ ہونے والا فیوچر میں 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 کیمہ اچھا بنا لیتا ہوں ویسے گھر والے مجھے گاتے ہیں کیمہ اچھا بنا لیتا ہوں ویسے بنانا بھی چاہیے دیں گے خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں میرا بلکہ مردوں کے لیے پیغام بھی ہے جی ہم ریسپی کی بات کر رہے تھے اور اب جد بہت ٹپس دینے والے اور کچھ سنجیدہ باتیں بھی کرنے والے ہیں زیادہ سنجیدہ باتیں بھی کریں تھوڑی سی بات کی جائزت ہے سنجیدہ باتیں تو کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ عید کا دینے ہم نے سنجیدہ باتیں تو کرنی بھی نہیں ہے ہلکا پھلکا شور ہے باقی ہلکے پھلکے شور میں آپ کچھ مردوں کو کہنے والے ہیں کہ برطن وہ دھولیں آج بڑھن دھولیں چاہیئے کا Though اگر وہ بہر کام کرتے ہیں اور گھر میں کام کرتے ہیں تو ہمیں بھے گھر میں اور بہر دونوں جگہ کر لینے چاہیئے ایرؑ passing Lumorno آپ نے جو نصر لکھی آپ نے کشمیر کو بھی فوکس کیا حالیہ جب ہم کشمیر کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ کس طرح سے غیر قانونی طور پر ہندوستان نے جو فیصلہ کیا اگر ہم بات کریں مقبوضہ کشمیر کے بسنے والوں کی تو حق کے خود ارادیت سے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان خود اس مسئلے کو لے کر گیا تھا میں اید کے شو میں تھوڑا اس طرح سے اتنا سنجیدہ بات ہم کرنا تو نہیں چاہ رہے تھے لیکن میں یہ شوڑ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کا یہ زندگی اور موت کا مسئلہ پہنشہ بالکل یہ روہنگیہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا موڈی جی اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھنے گئے تھے سب سے پہلے وزٹر وہاں پر موڈی جی تھے اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں یہ صدیوں سے رہ رہے ہیں ان کو نہ نکالو یہ وہاں پوچھنے گئے تھے کہ ان کو نکالنے کی تدبیر کیا کی گئی اور معلوم ہوا کہ ان کو ریجسٹریشن نہیں دی گئی یہاں بھی انہوں نے یہ کام جاری کیا کہ مسلمانوں کو ہم نے ریجسٹر نہیں کرنا یہ پورے بھارت میں ہونے والا ہے سارے بھارت اب کشمیر پر انہوں نے پہلا ہاتھ اپنا دکھایا میں نے جب کتاب لکھی تھی تب بھی کشمیر کی مومنٹ نوجوانوں نے اٹھا لی تھی یہ نائنٹین ایٹی نائن کی بات ہے کہ نوجوان شہادت قبول کرتے تھے نعرہ لگاتے تھے گولی اس کے جواب میں آتی تھی لیکن پیچھے نہیں اٹھتے تھے مجھے عبدالقدیر یاد آیا اس نے ازان دی جیل کے اندر انیس سو بتیس کی بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کا تو گولی چلا دی گئی مار دیا گیا شہید ہو گیا اچھا مسلمان پیچھے نہیں آتے اشہدو اللہ اللہ کہنے کے لیے دوسرا مسلمان آ گیا اب گولی اس پر بھی صلاح دی گیا اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیسرا آ گیا ازان دی اور لوگ مرمن شہید ہو کے گرتے رہے تو یہ تو پروانوں کی ایک محفل ہے جو رسول کے اوپر اس کی نابوس پر اللہ کے حکم کی اوپر قربان ہو جاتے ہیں مسلمانوں پر اب عالم یہ ہے کہ کشمیر میں ہندو کا بسنا ڈوگرے کا علاوہ دوسرے سکھوں کا آکے بسنا دوسری ذاتوں کا برہمنوں کا آباد ہو جانا اب کوئی مشکل نہیں رہا وہ زمینیں بھی خرید سکتے ہیں بلکل ان کا تمام حقوق دیتے گئے اچھا وہاں پر جمعوں کے اندر آبادی کو اسی طرح انہوں نے تبدیل کیا جمعوں کے اندر بھی مسلم اکثریت تھی جس کو انہوں نے غائب کر دیا اب جمعوں جو ہے وہ ہندو اکثریت کا علاقہ بنا دیا گیا تو کشمیر کو یہ جو دفعہ متعلقہ ان کو کبر کرتی تھی اٹیکل اور تھرٹی فائیو اے جو ختم کرتی ہو گئے تھری ایٹی فور اس دفعہ کے تحت ایک سپیشل سٹیٹس تھا اس کا کہ یہ کوئی فیڈرلی ایک کمبینیشن کے تحت آیا ہوا علاقہ تھا جس کا علیہ دا وزیراعظم تھا جس کا علیہ دا جھنڈا تھا جس کی علیہ دا اسمبلی تھی اور اس کے بارے میں یہ تسلیم کیا ہوا تھا یو این کے اندر پندت نہرو ان کے ابتدائی وزیراعظم سے لے کر بات تک بھی کہ اس پہ پلیبیسٹ تہہ کرے گا کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ جائے گا یا بھارت کے ساتھ تو وہ پلیبیسٹ جو ہے پلیبیسٹ کا ایڈمسٹریٹر ہی انہوں نے مقرر نہیں ہونے دیا یو این نے جتنے بھی لوگ بھیجے اس پر ہسی آتی ہے کہ کس طرح بھارت مذاق کرتا رہا اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ کسی بھی انتظام میں یا کسی قانون میں یا کسی فارمولے میں آنے والے لوگ نہیں ہیں یہ جان بوچ کے جھگڑا پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کو کسی نے نہیں کہا یہ جو ساری ہسٹری ہے آپ نے حصہ والے سے شائری بھی کی اس پہ آپ کا کلام اگر کشمیر کے حوالے سے آپ پیش کریں کشمیر کے میں نے کشمیر کا ذکر کشمیر اصل میں ہماری رگوں میں ہے مجھے کسی نے کہا آپ کشمیری ہیں میں نے کہا کہ نہیں کشمیری تو نہیں ہو لیکن کیا کشمیری کے درد کو جاننے کے لیے کشمیری ہونا ضروری ہے انسان ہونا ضروری ہے بلکل میں نے ایک غزل لکھی جو کہ ساری ہی کشمیر کے حوالوں سے ہے غزل میں کسی ایک موضوع کو بیان نہیں کیا جاتا اگر کوئی ایک موضوع ہو تو محبت کا موضوع ہوتا ہے غزل میں دنیا ساری کی باتیں کی جاتی ہیں ایک انتشار خیالات کا ہوتا ہے جن کو محبت کا سلسلہ جوڑ کے رکھتا ہے لیکن اس کے اندر موضوع کشمیر ہے ارزِ گلاب و یاسمن شام تیری سہر تیری ارزِ گلاب و یاسمن شام تیری سہر تیری ایک سے ایک ہے پھبن شام تیری سہر تیری ڈھل گیا ڈھل پہ آفتاب جھیل ڈھل ہے ان کی مشہور ڈھل گیا ڈھل پہ آفتاب کھل اٹھے انگنت گلاب ڈھل گیا ڈھل پہ آفتاب کھل اٹھے انگنت گلاب جس طرح بدلے پیرہن شام تیری سہر تیری دھوپ کے زافران کا زافران بھی کشمیر میں پیدا ہونے والی ایک نعمت ہے وہاں کے کھیتوں میں اکتی ہے یہ جو ہلکا پیلا سا رنگ ہے اب تو انہوں نے زافران برگیڈ کا یہ رنگ نظر آتا ہے اب تو ایسا لگتا ہے کہ کشمیریوں کا حصہ تعلق نہیں ہے دھوپ کے زافران کا رنگ ذرا سا اور ہے دھوپ کے زافران کا رنگ ذرا سا اور ہے ورنہ ہے بادلوں کا بن شام تیری سہر تیری عبر کا ایک تار ہے وقت کا ایک شمار ہے ایک تسلسل زمن شام تیری سہر تیری بہت خوب بانحال کا درہ جو ہے یہ اگر نہ قائم کر لیتا بھارت تو بھارت کا مین لینڈ بھارت کا کشمیر سے رشتہ ہی نہیں بنتا زمینی رشتہ ہی نہیں تھا یعنی اس کے رشتے ہی پاکستان کے ساتھ تھے پنجاب کے ساتھ تھے یوں کھلی راہ بانحال اترے جو روح میں ملال را تضاو دن فتن شام تیری سہر تیری آگ میں ڈوبا لالازار تیز ہے آتش چنار چنار ان کا ایک سپیشل علامت ہے وہ پھول ان کے کشمیر کی علامت آگ میں ڈوبا لالازار تیز ہے آتش چنار مستقل ایک سی جلن شام تیری سہر تیری ابتداد ان کی خالی ہات انتہا دن کی خالی ہات غیر کے ہات دن کا دھن شام تیری سہر تیری تیرے لہو سے جو کھلا وہ سر ذرہ سرخ غیر کا تیرے لہو سے جو کھلا وہ ذرہ سرخ غیر کا کل تیرا دھن تیری تھکن شام تیری سہر تیری کشمیری ہاتھ و بیچارہ صرف محنت کرتا ہے کما کے تو اوپر والا ڈوگڑا لینا تیرے لہو سے جو کھلا وہ ذرہ سرخ غیر کا کل تیرا دھن تیری تھکن شام تیری سہر تیری پہلے تھے تیرے دل میں داخ اب تن و روح داغ داغ پورے وجود کی دکھن شام تیری سہر تیری صدیاں گزر گزر گئیں تجھ کو شناخت مانگتے وقت کا دھوپ سا چلن شام تیری سہر تیری اور اس کا آخری شیر ہے گردش روز و شب ہی میں کٹ گئی تیری ساری عمر تیری مسررت و مہن شام تیری سہر تیری بہت خوب بہت خوب کشمیریوں کے ساتھ تو یوں ہے کہ ہمارا دل دھڑکتا ہے کشمیر ہماری روح میں آبا یہی وجہ ہے کہ آج عید کے دن بھی ہم کشمیری بھائیوں کی بات کریں ان بہنوں کی بات کریں ان بچوں کی بات کریں ان بزرگوں کی بات کریں جن کی قربانیاں جو ہیں وہ رنگ لائیں گی پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہی ہے کہ حق کے خود ادادیت کا حق دینا چاہیے تھوڑا سا تھوڑا سا وہ ہم مجھے لگ رہا ہے زیادہ سیریس ہو گئے ہیں لگ رہا ہے کہ شو دوک سب آپ سیریس نہیں ہو تو میری طرف آ جاتے ہیں بلکل بلکل کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے رونک ہے ہمارے شو کی دوک سب دوکٹر بن گئے آپ اتنا بورنگ شعبہ ہے مشکل پڑھائی ہوتی ہے کیا سوچا آپ نے یہ تو آپ مشکل سے بن گئے ویسے کیا بننا تھا نہیں مشکل سے نہیں بنے بلکل ایسے ریلیکس ہو کے بنے بلکل جو مرضی ہو ہمیں ریلیکس ہو کے آپ کو انجوائے کرنا ہے دوک سب آپ کون سے والے دوکٹر ہیں یہ سب کو شک ہے خاص طور پر صافیوں کو کہتا ہے دوکٹر میں کہا ہے کہ نہیں میں صافی ہوں دوکٹر نہیں یہ ٹھیک ہے آپ ہماری بلکلوں کو نے کیا ہے صافیوں کو کیسی طرح علاج کرتے ہیں بلکل وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے تو باقی تو کبھی خیال آیا ہے کہ میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا نہیں پھر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا جب میں کہا یہ بڑی عزت ہماری ڈاکٹرنگ ویسے یہ ہے اور صافیوں کو عزت کرتے ہیں اور جو نام صافی کے عزت کرتے ہیں وہ کہا نہیں سکتا جو مرضی کہے صافی ہمیں ہماری بلکلوں کو زبدست یہ ریلیشنشپ پینا کہ یقین کر اس کا حل ہی نہیں ہو اور ان کو بتاتا بھی رہتے ہیں صافیوں کو باقیوں کو یہ کھانا ہے وہ نہیں کہا خود تو کھانا ہے نہیں خود تو کھانا ہے سب کچھ کھانا ساں نام منا کر رہے ہیں میں کہا جیس کو مرضی کھانا کہنا تو یہ کھانا ہے اور میں کہا جو انسان ہے گلتی سب سے ہی ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انسان میں شامل کریں سب کو یہ نہیں ہے یہ بلکل ہی ہے تو ڈاک سب ہم جب تو بڑا لیکچر دے رہے تھے کوکنگ کرتے ہیں کرنی چاہیے آپ کیا بناتے ہیں سپیشل سپیشل ہم تو کھانے پہ لگے رہتے ہیں بہت زیادہ ہی ٹائم ہی نہیں ہوتا ہم مریضوں کو دیکھتے رہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا کہاں دیکھتے رہتے ہیں مریضوں کا اگر ہم اید کے شوز سے ہٹ جائے اتنے مسائل ہیں اوپی ڈ کے تمام طرح ہسپیٹلز کے تھوڑے تھوڑے کم بھی ہوئے لیکن بہت مسائل ہے لیکن ڈاک سب ایسے کوپریٹ تو کرتے ہیں ڈاک سب میں زیادہ بڑائیاں نہیں کرتی کوئی بسنہ نہیں میرے پیشک کریں کوئی بسنہ نہیں ہے خدمتگار ہے تو باہر کی ملک میں دیکھیں ایک ڈاکٹر سات آٹھ مریض دیکھتا ہے دس دیکھتا ہے یہاں پہ جب آ کر دیکھیں ہم تو ہم سارے پتہ نہیں کون کون سی انٹی بارٹک ساپ لوگ ہمیں کھلا دیتے ہیں ہمیں بہت بڑی لمبا ٹائم لگے گا یہاں آگے پیشن کراتے ہیں جلدی امرجنسی نہیں ہے لیکن وہ جلدی چکر ملک کر رہا لیتے ہیں وہاں کوئی تینشن ہوتی ہی بڑی جلدی فارق ہوئی یہ نو ہو جائے وہ نو ہو جائے حالانکہ امرجنسی جہاں بھی امرجنسی تو ہو جاتا ہے باقی جو کام ہوتے ہیں امرجنسی کے لئے تو وہاں ٹائم پہ ہوتے ہیں تو اس میں یہ بندے کو ریلیکس ہنا چاہیے اپنی اکٹیوٹی ٹھیک رکھنی چاہیے اچھی گزار کھانی چاہیے تو ہوتا کر کے کھائیں واکنگ اکٹیوٹی کوئی نو کوئی سکپنگ ہو گئی یا اکٹیوٹی لازمی رکھیں اسے آپ کی فیزیکل منٹر فیٹنس ٹھیک رہتی ہے دیکھیں پرشانی دور کی سکتے ہیں کہ لوگ کتنے کتنے گھنٹے فیس بوک پہ واتس اپ پہ بیٹھ رہا تھے کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے اس سے کیا فیدہ ہے لیکن آپ ڈائیٹ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو وہی سے پچھا جائے کہاں بھی یہ چیز کھانی ہے یہ نہیں کھانی ہے اسے نظر لگانے کتنا شورڈ کٹ آئی ہے آپ کو عید کی تو شٹی نہیں ہوتی ہوگی مصروفیت بڑھ جاتی آپ کی عید کی دی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی عید کے دن کی مصروفیت ہے یہ آپ کی پہلی مصروفیت سے زیادہ آپ کو اگزرشن میں لے آتی ہے کیا یہ ڈاکٹروں کو بیمار ہی نہیں کر دیں ہاں سٹریس لیول بلکل بڑا اچھا سوال ہے میں وہی میں کہا رہا ہوں لوگوں میں نے کیا کہا ہے کہ آپ نے ایکٹیوٹی لازمی رکھ دی ہے اس سے آپ کی ایکٹیوٹی سے آپ کی فیزیکل منٹل فٹنس ٹھیک ہو جاتا آپ ایکٹیوٹی بول رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں ہم ایسی ہیں اب جب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسی ہیں تو ہم فیس بک پہ بیٹھ جائیں ہم ورس ایپ پہ ہم سکائپ پہ چلے جائیں تھوڑا سمتا ہے کہ تھوڑی وزش کرنی ہے آپ دور کرنی ہے رننگ کرنی ہے کوئی بھی کریں واکنگ کر لیں رننگ کر لیں اوپر آئیکنگ کریں کوئی ایکٹیوٹی رکھیں لازمی اس سے یہ کہ پھر آپ بڑی سے بڑی پریشانی کبھی صحیح ڈیٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں ورنہ اگر بلکو بیٹھ رہیں گے میں کہتا ہوں جو بندہ فارغ ہے کوئی بھی ہے وہ فارغ ہے جیسے آپ فارغ بیٹھتے ہیں چاہے آپ کوئی پیسے ہیں کوئی کمی نہیں کسی چیز کی سب کچھ ہے لیکن آپ منٹلی پھر آپ فارغ ہو جاتے ہیں بلکو آپ سے کہہ رہے ہیں جو منٹلی فارغ ہے یہ جو عید بڑی ہے یہ تو ایک بہت بڑی قربانی کو یاد دلانے والی ہے حضرت عبراہیب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا اور اس کا موں پیچھے کی طرف کر دیا کہ نظر نہ آئے زبا کرتے ہوئے تو اس کے گردن پکڑ لیا اور جب چھوڑی اس پر پھیری تو آنکھوں پہ پٹری باندھ لی کہ میں شفقت پدری کے تحت اس سے بڑی کیا قربانی ہے کہ کوئی خواب میں سات رات آئے کہ تم بیٹے کو زبا کرو اللہ کے نام پر اور آدمی ہاتھ پہ دن زبا کر دے اس لیے کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا تو یہ اپنے رشتے کی قربانی محبتوں کی قربانی دنیا کے تعلق کی قربانی اپنا جو دنیا میں نشان بننے والا ہے جس کو پیچھے چھوڑ جانا ہے اپنے خون کی علامت کے طور پر اس کی قربانی گویا کہ اپنے پورے وجود کی قربانی یہ بہت بڑی بات آپ دیکھئے اس قربانی کے اندر اس قربانی کے اندر جو آپ نے بات کی پورے وجود کی قربانی آج کل کی جنریشن کیا اس قربانی کو اس کے فلسفے کو اس کی روح کو سمجھتی ہے کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے جانور ایسا ہونا چاہیے اس کی سارے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بتائے گئے لیکن کیا ہم نے کمائی پر توجہ دی بات یہ ہے یہ جو قربانی ہے ہر مذہب کے اندر ہے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو جانور کی قربانی زبا کرنے کا عمل خون گرانے کا عمل سال میں ایک مرتبہ کسی نہ کسی موقع پر ضرور نہ کرتا ہو تو یہ جو قربانی ہے اس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے قبول کیا ابراہیم کے والد کے اس عمل کو اور اس کو اگلوں کے لیے مثال بنا دیا اور یہ ایسا گھرانہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوا تو درہ دیکھیں حضرت ابراہیم نے قربانی وہاں سے دینی شروع کی عراق سے چل کے وہاں آئے تھے تو وہ ویران علاقہ تھا جہاں مکہ باد میں بنا وادی غیر زی زر اور وہاں اکتا کچھ نہیں تھا پانی نہیں تھا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بی بی حاجرہ کو پہنچایا تو برادری نے بائیکارٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے حاجرہ کو کیوں بیاء میں لے لیا اس لئے کہ حاجرہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے یہ انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ تھا حضرت ابراہیم نے ان کو افریقی خواتین میں سے چن کے شادی کی تھی سیدہ حاجرہ افریقہ سے تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑا ہو اللہ نے بھی کہا جاؤ انہیں مکہ میں چھوڑا ہو جب وہاں چھوڑا تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں روٹی کون پکے گی کیسے پکے گی یہاں تو بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں بچہ کیسے بچے گا یہاں تو شیلٹر نہیں ہے جہاں ہم رات کو ان درندوں سے بچ کے رہ سکیں صرف اللہ کے حکم کی اوپر بی بی نے بھی قربان اللہ کو یہ اتنا پسند آیا کہ بچے نے جب کئی بار آواز لگائی اور سیدہ حاجرہ جو پانی لینے گئی تھی دوڑ کر واپس آ جاتی تھی اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا حاجیوں کے لیے کہ حاجیوں یہاں سات بار حاجرہ کی طرح دوڑ ہو گئے برنہ حاج نہیں ہو گئے جہاں وہ ہرا نشان لگا ہوا ہے صفہ مروہ کے درمیان ہرے نشان سے ہرے نشان تک ہر حاجی چاہے اسے دشواری ہو کچھ نہ کچھ تیز قدم ضرور کرتا ہے ضرور دوڑنے کی صحیح کرتا ہے سیدہ حاجرہ کا وہ عمل ایسا پسند تو یہ قربانیوں کا خاندان تھا ابراہیم ہو حاجرہ حاجرہ نے دیکھئے نامی حاجرہ ہجرت کرنے والی ایسی ہجرت کے اپنے رشتوں سے ہجرت کر کے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں پھر ان سے بھی ہجر لکھ دیا گیا اور مکہ میں بچے گئے تو وہ اللہ نے بچے کے ایڑیاں رگڑنے پر آبے زمزم جاری کر دیا مرنہ وہاں تو پانی نہیں ہے یہ تو بھوکے وہاں پر رہ جائے گیا اور ابھی تک جا لیے اور وہ آبے زمزم عجیب چیزیں آج تک دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس پانی کے اندر یہ کیمیکلز کہاں سے آگئے تو یہ ہے قربانی کی یاد میں عید جو چھوٹی عید ہے جو اسے ہم میٹھی عید کہتے ہیں اس میں ہم نے روزے رکھ کر اپنے جان کی ایک قربانی دی ہوتی ہے اور اس کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ تم جانوروں کو زبا کرو گے ہم وہی قربانی قربانی قبول کریں گے جو کہ ابراہیم نے اسماعیل کی دی تھی ہم وہی سمجھ کے قبول کریں گے تو یہ بہت بڑی علامت ہے یہ عید قربانیوں کی عید ہے اللہ نے کہا ان دس دنوں میں مجھے قربانی میں کے گرتے خون سے زیادہ عزیز کوئی منظر نہیں لگا بہت خوبصورت گفتگو آپ کریں ہمارا عید کا جو سپیشل شو ہے اب جد آپ کی جانی باؤں گی جیسے پروفیسر صاحب نے بھی بات کی ہم تمام تر فیلز کی بات کریں تھوڑی سی قربانیوں کی ہم بھی بات کرتے ہیں اگر انفرادی طور پر ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی شخص کی اپنے ملک کے لیے کیا کیا ڈیوٹیز کی جب ہم بات کر لیتے ہیں اگر ہم قربانی کے حوالے سے بات کریں کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں تو الائشیں جو ہیں وہ دوسروں کے گھروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں ہمیں کیا گوچھ کرنا ہے ہماری سب سے بڑے ذمہ داری ہے کم سے کم صفائی خیال ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا جگہ ہم نے قربانی کیا اٹھایا جس کے الائشیں دوسرے کے دھر کے آگے رکھ دیتے ہیں سپائی کریں جزا ہم نے تھوڑا سا پانی خون بھا رہے تھوڑا سا پانی بھی بھا دیں گلی بھی صاف کریں سپائی کریں اپنی ہر بات حکومت بھی ڈال دیتے ہیں یہ قربانی کے وہ حکومت کریں گے یا تھوڑی اسی ذمہ داریاں اگر تھوڑا سی الائشیں کوشش کر کے اٹھا کر جو کچھ ٹھکانے بنا ہوتے ہیں وہاں بھی کر دیا جائے تو بریک لے لکھتے ہیں جی جیسے آپ ذمہ داریوں کی بات کر رہے تھے نا امجد تو ہمارے جو دو آج یہ معزز مہمان ہیں ہمارے ایت کے سپیشل شو میں پروفیسر احسان اکبر صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر وسیم خواجہ موجود ہیں پیمز کا ایک بڑا نام ہر مشکل میں ہر گھڑی تیار کام ران میں کہوں گی ایت کا موقع ہے ڈاک ساب آج کی دن آپ کیا پہ اغام دیں گے بجے کہوں گا ٹھیک ہے کھائیں پیئیں ٹھیک ہے متوازن گزہ جو ہے نا وہ اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا تاکہ آپ کی صحیح قائم رہیں بیلس ٹائٹ کا پیغام ہے آپ کا عید کے دن کے موقع پر جی پروفیسر صاحب آپ بھی کوئی عید کے حوالے سے پیغام ایسا دے دیں کہ ہم ایک ہی بات کہنا چاہیں گے کہ دنیا میں تمام ممالک کے جو رہنے والے لوگ ہیں اپنے اوپر بڑی پابندیاں قبول کرتے ہیں تہذیب پابندی قبول کیے بغیر نہیں آتے ہم بائیں طرف بھی چل سکتے ہیں دائیں طرف بھی چل سکتے ہیں لیکن ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم گاڑیاں دائیں طرف چلائیں گے یا بائیں طرف چلائیں گے پھر ہم دوسری طرف نہیں چلاتے باوجود اس کے کہ سٹیرنگ ادھر بھی جا سکتا ہے تو پابندی کے بغیر کوئی بھی معاشرہ نہیں بنتا دنیا میں سب سے آزاد اور غیر پابند معاشرہ اگر کوئی ہے تو وہ ہم ہیں ہم نے کبھی کوئی پابندی قبول نہیں کی یورپ میں رہنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ صبح برف اٹھا چھت پر سے بھی اتار نہیں ہے کیونکہ دن کو بھی برف گر نہیں ہے اور چھت بیٹھ ہے وہ بھی اور جہاں گاڑی کھڑی کی ہے وہ بھی اور گاڑی پر سے بھی اتار نہیں ہے اور اپنے گھر کے سامنے جو سڑک ہے اس کو بھی اس کو برف دو اور یہ عام یورپین کی زندگی ہے جی امریکہ کے ٹھنڈے علاقوں میں عام آدمی کی زندگی ہے اور کوئی آدمی اس کو جزبز نہیں کر ہم اپنے پھیلائے ہوئی گندگی کو اٹھا کر بند بیگ میں کرنا جو ہے بڑی مصیبت سید ایک بیگ میں اس کو بند کر دینا ایک مطلب ہے کہ ردی کسی چیز کے اندر لپیٹ دے بلکل رسپین میں تو ہم کا کام ہوتا ہے تو اس سے یا وہ کترہ جگہ ہم نے اصل میں ہم نے پاکستان میں رہنے کو یہ سمجھائے کہ ایک لا لیس نیس کے ساتھ رہنا ہے یہی لوگ جب باہر نوکری کرنے جاتے ہیں اتنے لا آبائیڈنگ ہو جاتے ہیں کہ دنیا ان کے مثال دیتی ہے بلکل تو اصل میں آزاز قوموں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا آزاز آدمی ڈھنڈے سے ڈھرے بغیر اپنے ضمیر کی آواز پر ہی قانون کو عبے کرتا رہتا ہے تو ہمیں قانون عبے کرنا چاہیے اور اپنے ہاں گندگی نہیں پھیلنے دینی چاہیے بہت خوبصورت پیغام ہے آپ کا آج کے عید کے دن کے موقع پر گندگی کی آپ نے بات کی چودہ اگر سے جو شاپنگ بیگز ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کچھ لوگ تو مزاق کھڑاتے نظر آتے تھے سوشل میڈیا پر کہ شکر عید کے بعد جو ہے پابندی لگ رہی ہے لیکن میں یہی کہوں گی کہ آپ شاپنگ بیگز کا استعمال ختم کیجئے کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ محولیاتی علودگی کے لیے مزرح ہے بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے بہت سنجیدہ سا پیغام ہے اس عید کے موقع پر امید کریں گے کہ آپ ایک ہرہ برہ کوئی پودا بھی لگائیں گے جو محول دوست ہوگا اس عید کی خوشیں اپنے ہمسائوں میں مسکینوں میں یتیموں میں غریبوں میں بھی بانٹیں گے جو عید کی حقیقی روح ہے تاکہ آپ اس تک پہنچ پائیں اسی پیغام کے ساتھ ایس سپیشل شو سے فالزک اسم رانا اور ہم جد قریشی کو دی دیا اجازت اللہ حافظ دیکھتے رہے ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائیو موسیقی